بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے اے پلس سکول سسٹم گجرا والا کینٹ ہر پل ہر دم آپ کے ساتھ عزیز طلبہ میرا آج کا یہ لیکچر اسلامیات کا جماعت نہ ہم کے لیے ہے آج انشاءاللہ العزیز ہم اس لیکچر میں حدیث نمبر نو اور حدیث نمبر دس کے مختصر سوالات پڑھیں گے عزیز طلبہ حدیث نمبر نو کے یہاں پر کل تین مختصر سوالات بیان کیے گئے ہیں سوال نمبر ایک اپنی قوم کی ناجائز مدد کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مثال دی ہے جواب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی ناجائز ماملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اونٹ کوئے میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے سوال نمبر دو اسبیت سے کیا مراد ہے جواب اسبیت سے مراد ہے کہ ناحق اور جھوٹے ماملے میں اپنی قوم اور قبیلے کا ساتھ دینا سوال نمبر تین ناجائز ماملے میں اپنی قوم قوم کا ساتھ دینے والے کا کیا انجام ہوتا ہے جواب ناجائز ماملے میں اپنی قوم کا ساتھ دینے والا اپنی قوم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہو برباد کر لیتا ہے عزیز طلبہ حدیث نمبر دس کے یہاں پر کل چھے مختصر سوالات بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک مومنوں میں کامل ترین ایمان والا کون ہے جواب مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں سوال نمبر دو خوشخلقی کے دو فوائد بیان کریں جواب خوشخلقی کے دو فوائد یہ ہیں نمبر ایک خوشخلقی کے باعث انسان کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے نمبر دو خوشخلقی کے ذریعے انسان میں باہم اتفاق و محبت کی فضا قائم رہتی ہے سوال نمبر تین حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے جواب حسن اخلاق ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عمدہ حسن اخلاق کی بدولت مکی اور مدنی زندگی میں کئی لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالیں سوال نمبر چار انسانی شخصیت کی اصل تصویر کیا چیز پیش کرتی ہے جواب انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کر سکتا جتنا کہ اس کا اخلاق پیش کرتا ہے سوال نمبر پانچ حسن اخلق کیسا عمل ہے جواب حسن اخلق ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے سوال نمبر چھے اکمالہ اور احسنہم کا معنی لکھیں جواب اکمالہ کا معنی ہے کامل ترین اور احسنہم کا معنی ہے ان میں سب سے بہتر اس طلبہ یہ تے حدیث نمبر نو اور دس کے مختصر سوالات آپ ان سوالوں کو یاد کیجئے گا اور اس کی ریٹن پریکٹکس بھی کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا